آئے روز سرکار جہاں تعلیم کی نظام کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ اس کو منظم بنانے کے وعدے کر رہی ہے تو دوسری جانب سرکار کی طرف سے اٹھائے گئے کچھ اقدامات کی لوگ مخالفت اور نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں جہاں سابقہ سرکار میں محکمہ ایجوکیشن کے وزیر رہے نئی مکتر کے بڑے بڑے دعوے بے بنیاد اور بے اثر ثابت ہوئے تو وہیں آج کے وقت میں بھی محکمہ تعلیم گفلت کی نیند سے بیدار ہی نہیں ہو رہا ہے سابقہ سرکار کے وقت سے چلتی آئی ریشنلیزیشن پرابلم کی وجہ سے کنظر ماغام کے حنوز علاقے میں ایک پرائمری سکول محض بطور ایک پبلک سٹور کھڑا ہے جہاں پر مقامی لوگ اپنے ضروریات زندگی کی چیزیں سٹور کرتے ہیں یعنی سرکار نے یہ رقم تعلیم کے نام پہ لوگوں کے لیے سٹور محیہ کرانے کے لیے واگزار کی ہے اسلام علیکم تارک سب میں رفیق بن حمید بات کر رہا ہوں کشمیر کراؤن سے آج ہم نے آپ کی ایک سکول کا وزٹ کیا تھا جو میرپورا میں آپ کا پرائمری سکول ہے وہاں پہ وزٹ کیا تھا تو آپ اس سکول کا تھوڑا سا بیو ڈیٹا ہمیں بتائیں گے پلیز آپ کا سکول جو ہے نون فنکشنل ہے جب سے یہ بنا ہے کچھ بھی نہیں ہوا یہ ایک سٹور بنا ہوا ہے کچھ لوگوں نے یہاں پہ بیاز رکھے اور جو باقی ان کے گریلو آفتا جاتا ہے وہ پورے کر رہے ہیں وہی پہ سٹور کر رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا سٹور بنا ہوا ہے آپ کا سکول میڈل سکول نہیں پرائمری سکول کی بات کر رہا ہوں وہاں تو پرائمری سکول میڈل سکول کے ساتھ ہی کمبائن ہے نا کمبائن ہے تو آپ نے بیلڈنگ کیوں مرائی پھر تو آپ کا جو دوسرا سکول ہے اس میں آٹھ بچے پڑ رہے ہیں تو کیا ماجرہ ہے سر آپ کا رول کیوں کم ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں ٹیچر پیپل ریشو کیا ہے اس ٹائم کا ریشو کیا ہے ابھی کا کلاس وائز تو آپ کے سکول میں آٹھ بچے اور آٹھ ٹیچر ہے آپ کے سکول میں آٹھ ٹیچر ہے اور آٹھ بچے آپ کو سب کوپریشن دیں گے کیا پوچھنا ہے کیا بتانا ہے کیا ضرورت ہے ہم دیں گے کوپریشن کوپریشن کی بات نہیں ہے سر آپ تو عام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ نے تو لاکھوں روپے خرج کی سکول پر لے گئے ہیں اس کو نون فرکشنل رکھنے کے لیے اسی سکول کو جو یہ میر پورا سکول ہے بس مولا کا سکول ہے دو سکول چال یہ تو بہت سارے آئی سے یہ سکول ہے اس کا جواب تو زاڑیوں دے سکتا ہے نا آپ مجھے بتائیے اس گاؤں میں چالیس کمب ہے ٹھیک ہے تو چالیس کمبوں میں دو سکول یہ کیسے مطلب یہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا مجھے آپ کو پتا ہے سب جاغوں میں جہاں سکول ضرورت نہیں تھا تو گورنمنٹ نے دیا ہے آپ سر بچارہ کیا کرے گا یہ کہیں آپ آپ نے وہ ری ٹیز تو ایڈیسٹ نہیں کرنے تھے اس لئے آپ نے سکول بنایا اسٹا ہے ان کو بندوں کو ایڈیسٹ کیا پھر سکول بنا کے رکھ دیا تو سر یہ میرپورا ایسا ہی گاؤں ہے سر باقی سکول کا بھی ہم نے وزٹ کیا ہے میرپورا ایسا گاؤں لگا جہاں پہ چالیس کمبے دوسری جانب میڈل سکول میرپورا کنزر میں دو بچوں کے لیے ایک اس مستاد قائم ہے اس سکول میں بچوں کی تعداد سولہ اور اساتزہ کی تعداد آٹھ ہیں یعنی لاکھوں روپے مہانہ تنخواہ لینے والے آٹھ اساتزہ کو صرف سولہ بچے پڑھانے ہیں یہ بات تو ناقابل منظور ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بے شرمی اور بے غیرتی کی عالی مثال ہے مبینہ طور پر پریمری سکول ہنوز کو چند اثر سوکھ رکھنے والے لوگوں کے بچوں کو نوکری دینے کے بہانے دوہزار آٹھ میں قائم کیا گیا تھا جو اب پڑھائی کے کام نہ سہی لیکن لوگوں کو سٹور کا کام ضرور دیتا ہے لوگوں کے مطابق اس سکول میں دو اساتزہ کی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے بنوایا گیا تھا جو پر ہوتے ہی اس کا کام تمام ہو گیا پچھلے دس سالوں سے اس بات کی محکمہ تعلیم کو نہیں ہوئی کہ آخر لاکھوں روپے خرج کر کے اس سکول کا کوئی حاصل ہے بھی یا نہیں لوگ اب اس ماملے میں سرکار بالخصوص گورنر سے اپیل کرتے ہیں کہ اس سکول کو جلد از جلد قابل استعمال بنا کے بچوں کو پڑھانے کا عمل شروع کریں تاکہ جس مقصد سے سرکار نے یہ سکول تعمیر کروایا تھا وہ مقصد پائی تکمیل تک پہنچ جائے کشمیر کشمیر کراؤن کے لیے میں انام الحق کشمیر کریں موسیقی موسیقی موسیقی